سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسل فالس کے بارے میں یہ کہانی ہے ریچرڈ نام کے ایک آدمی کی جس نے تین ملین ڈالرز کو چھپا رکھا تھا ایک ہاسپیٹل میں لیکن اگلے ڈیرڈ گھنٹے میں اس ہاسپیٹل کو تباہ کر دیا جائے گا اور ریچرڈ کیسے بھی ان پیسوں کو نکالنا چاہتا ہے لیکن اسی بیچ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں ان پیسوں کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم مائک نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں مائک ایک بہت بڑی ایم ایم ای کا فائٹر ہے لیکن دھیرے دھیرے اب اس کی اومر ڈھال رہی ہے اور تھوڑے سمیں پہلے اس کے کندھی پہ چوٹ لگی تھی تب سے وہ اتنا بڑی ایم فائٹر نہیں رہا اور یہ چیز اسے پریشان کرتی ہے لیکن مائک کو اپنے اوپر پورا بھاروسہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ایک اچھا فائٹر ہے اسی لئے وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے لیکن ٹریننگ میں زیادہ پیسے نہیں ہے مائک کو پیسو کی ابھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے پھر وہ جاتا ہے اپنے پرانے مینیجر کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے پھر سے فائٹ لڑنا ہے تب اس کا مینیجر کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تمہاری ریپیوٹیشن خراب ہو چکی ہے تم اپنے پچھلے تین میچ لگاتار ہارے ہو تمہیں پہلے جیسی بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے جب سے تمہارے کندے پہ چوٹ لگی ہے تم بھول چکے ہو کہ فائٹ کیسے کرتے ہیں اور اب تمہیں کوئی بھی فائٹ میں ہارا سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایک پر پھر سے رنگ میں جاؤ اور ایک اور میچ ہاروں لیکن مائک ایسے ہی زید کرتے رہتا ہے مینیجر کے پاس اور اس پہ غصہ بھی کرتا ہے مائک کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی قابل ہے اور وہ میچیں جیت سکتا ہے لیکن اس کا مینیجر بار بار منع کرتا ہے تب مائک غصے میں کہتا ہے کہ تمہارا یہاں کا جو بھی سب سے بہترین فائٹر ہے میری اس سے ایک فائٹ کروا ہوں میں ابھی کہ ابھی اسے لڑنا چاہتا ہوں اور اگر میں ہارا تو ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن اگر میں جیتا تب تمہیں مجھے موقع دینا پڑے گا اور تمہارے اگلے فائٹ میں میں لڑوں تب مینیجر بھی مان جاتا ہے اور وہ بلاتا ہے اپنے سب سے بہترین فائٹر کو تب مائک اور اس کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے مائک شروعات میں ٹوٹ کے پڑتا ہے اس فائٹر پہ اور ایک کے بعد ایک پنچس کی بارش کر دیتا ہے اس پہ تو مائک کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی جلدی ساتمی کو ہارا دے گا لیکن اب مائک کیوں میں ڈھل چکی ہے اسی لئے وہ تھک جاتا ہے اور دوسرا فائٹر اس چیز کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور مائک کو ہارا دیتا ہے تب ہارنے کے بعد مائک کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سچ میں سلو ہو چکا ہے اور اب شاید اسے فائٹ نہیں کرنا چاہیے پھر وہ یہاں سے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے لیکن جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے اس کا لینلوڈ بولتا ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ پچھلے کئی مہینے سے تمہیں یہاں کا کرایا نہیں بھارا ہے تب مائک اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن نکلتے سمیں وہ اپنے گلپس کو دے دیتا ہے یہاں کے بچوں کو اور اس چیز کو دیکھ کر کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب مائک دوبارہ کبھی بھی فائٹ نہیں کرنا چاہتا اس نے ہمیشہ کے لیے فائٹ کو چھوڑ دیا لیکن مائک کو کام ڈھونڈنا ہے وہ بے روجگار نہیں بیٹھ سکتا پھر وہ کام کی تلاش میں گھومنے لگتا ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد اسے کسٹرکشن ورکر کا کام ملتا ہے یہاں کے پاس میں ہی ایک ہاؤسپیٹل تھا جسے اب توڑا جا رہا ہے اور مائک بھی باقی مزدوروں کے ساتھ مل کے اس ہاؤسپیٹل کو توڑے گا تب ہی دوسری طرف ہم ریچرڈ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور یہی پر اس کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے ایملی ایملی کو لکومیا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بہت ہی مہنگا ہے پھر بھی ریچرڈ اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتا ہے لیکن دھیرے دھیرے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور ریچرڈ کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کا علاج کروا سکے تب ہی ہاؤسپیٹل سے ایک نرس آتی ہے اور ایک لمبا چھوڑا بل دیتی ہے ریچرڈ بتاتی ہے کہ اگر تم نے جلدی ان بلز کو نہیں بھرا تب ہمیں علاج کو روکنا پڑے گا تب ہی ریچرڈ کا فون بچتا ہے اور یہ کال ہوتا ہے ہاؤسپیٹل سے ہاؤسپیٹل کا منڈ ڈاکٹر بات کرتا ہے ریچرڈ سے اور بتاتا ہے کہ میرے پاس ایملی کا ریپورٹ ہے ہمیں جلد سے جلد اس کا کیمو کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے کیمو تھیرپی نہیں کی تب ایملی زندہ نہیں بچے گی لیکن اس تھیرپی کا خرچہ بہت ہی جاتا ہے تمہیں کم سے کم چار لاکھ ڈالرز لانے پڑیں گے تب ہی ہم اس کا علاج کر پائیں گے تب ان باتوں کو سننے کے بعد ریچرڈ اشچہ ریچہ کی طرح جاتا ہے کیونکہ چار لاکھ ڈالر بہت ہی بڑی راشی ہوتی ہے اور اتنے پیسے ریچرڈ کے پاس نہیں ہے اسی لئے وہ گہری سوچ میں چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے گا تب ہی ہمارے سامنے جیل کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پر ہم لینڈو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں تب ہی ریچرڈ نام کا ایک قیدی اس کے پاس آتا ہے اور اسے پیٹنے لگتا ہے اور بار بار پیٹتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ان سارے پیسوں کو کہاں چھپایا ہوا ہے لیکن لینڈو کچھ نہیں بتاتا تب ڈینیل اسے ایسے ہی پیٹتے رہتا ہے جیل کے باقی گارٹس ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس لرائی کو روکنے نہیں آتا کیونکہ سارے دینیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر وہ ایسے ہی لینڈو کو پیٹتے رہتے ہیں اور لینڈو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی دوسری طرف ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو بلڈنگ کے اوپر سے پورے شہر کو دیکھ رہا ہے اور اپنے قسمت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ ایک زمانہ تھا جب وہ یہاں کا سب سے بہترین فائیڈر ہوا کرتا تھا اور علی شان زندگی بھی داتا تھا لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اسے مجدور کے روپ میں کام کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی بہت کم پیسو کے لیے اور وہ اپنی اسی چندن میں لگا ہوتا ہے تب ہی باقی مجدور آتے ہیں مائک کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلکل بے وقت نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس بلڈنگ کو توڑنا ہے اس لیے زیادہ مت سوچو کام پہ لگ جاؤ تب مائک بھی کام پہ لگ جاتا ہے تب ہی ہم شہر کے میئر کو دیکھتے ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے ایک لمبا چوڑا بھاشار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسل ہسپیٹل کو ہم جلدی ہی تباہ کرنے والے ہیں اور میرا جلدی سے مطلب ہے پرسو پرسو پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیا جائے گا تاکہ ہم وہاں پہ نئی عمارت بنا سکیں اور اب اس خبر کو ہر جگہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں تب ہی لینڈو اس خبر کو دیکھ لیتا ہے اور خبر کو دیکھتے ہی وہ چلانے لگتا ہے اور سب کو چلا چلا کے کہتا ہے کہ یہاں کے وارڈنگ کو بلاؤ تب ہی چیف وارڈنگ آتا ہے لینڈو کے پاس اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چیف وارڈنگ کوئی اور نہیں بلکہ ریچرڈ ہے تب لینڈو اسے کہتا ہے کہ مجھے ساؤتھ بلوک میں ٹرانسفر کر دو اور اگر ایک بار میرا ٹرانسفر ہو گیا تب میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم اپنی بچی کا علاج کروا پاؤ گے تب اس بات کو سننے کے بعد ریچرڈ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ لینڈو کو پیٹنے لگتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بچی کا کوئی بھی نام لے لیکن اب ریچرڈ کو ابحاص ہو گیا ہے کہ لینڈو کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اسی لئے وہ رات میں جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہیں مجھے چار لاکھ ڈالرز چاہیے اپنی بچی کے علاج کے لیے بتاؤ پیسے کہاں پہ ہیں تب لینڈو کہتا ہے مجھے پیسوں میں کوئی روچی نہیں ہے تھوڑے سمیں پہلے میں نے ایک ڈکے دیگی تھی جس میں مجھے تین ملین ڈالرز ملے تھے پھر میں نے ان پیسوں کو لاکر کے چھپا دیا کیسل ہسپیٹل میں میں چاہتا ہوں کہ ان سارے پیسوں کو تم باہر نکالو اور اپنے پاس رکھ لو مجھے ان پیسوں میں سے ایک ڈھیلا بھی نہیں جائے میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹرانسپر ہو جائے ساؤت بلوک میں کیونکہ جب تک میں یہاں پہ رہوں گا ڈینیل مجھے پریشان کرتا رہے گا اور ایک دن اس کے گنڈے مجھے مار دیں گے تو تم کیسے بھی میرا ٹرانسپر کرواؤ ساؤت بلوک میں اور بدلے میں ان سارے پیسوں کو رکھ لو تب ریچرڈ بھی اس بات کے لئے راضی ہو جاتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں جو یہاں کے مین وارڈن سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مین وارڈن ملا ہوا ہے ڈینیل کے ساتھ اور وہ ڈینیل کو پوری بات بتاتا ہے کہ ریچرڈ جلدی ہی ٹرانسپر کروانے والا ہے لینڈو کا وہ ساؤت بلوک میں چلا جائے گا تب اس بات کو سنتے ہی ڈینیل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ لینڈو نے ضرور بتا دیا ہے کہ پیسے کہاں پہ ہیں تب ہی ریچرڈ اس کی مدد کر رہا ہے اور ریچرڈ کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت بھی تھی تب ڈینیل کال کرتا ہے اپنے بھائی کو جس کا نام ہے ڈیکن ڈینیل ایک بہت ہی بڑا ڈرگ لوڈ تھا لیکن جب سے وہ جیل میں آیا ہے تب سے اس کا بزنس اس کا بھائی چلا رہا ہے ڈیکن پھر ڈینیل ساری باتیں ڈیکن کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ پیسے چاہیے تم ان سب کو ہینڈل کرو تب ڈیکن بھی کام میں لگ جاتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو لنچ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک اور مزدور آتا ہے جس کا نام ہے جورج پھر جورج اپنی کہانی بتاتا ہے مائک کو کہ وہ کبھی بھی کارسٹرکشن میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے دو بچے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے اسے ایسا کرنا پڑ رہا ہے پھر مائک بھی اپنی کہانی بتاتا ہے کہ وہ کبھی ایم ایم اے کا بہترین فائٹر ہوا کرتا تھا لیکن جب سے اس کیوں میں ڈھلی ہے تب سے اس کے لیے ساری چیزیں بدل گئی ہیں اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ مزدورو والا کام کرنا پڑ رہا ہے تب جورج کہتا ہے کہ میرے بچے ایم اے میں فائٹس کے بہت بڑے فین ہیں اور ان لوگوں نے ضرور تمہیں کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہی ہوگا پھر یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور مائک جا کر کے اپنی گاڑی میں سو جاتا ہے کہ کہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈیکن کو جو اپنی پتنی کے ساتھ آیا ہوا ہے کیسل بیلڈنگ کے پاس اور وہ پوری بیلڈنگ کو مونیٹر کر رہا ہے کیونکہ انہیں بھی اب پتہ لگ گیا ہے کہ پیسے اسی بیلڈنگ میں ہے تب ہی ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو ہر ایک کمرے سے چیزوں کو باہر نکال رہا ہوتا ہے اسی بھی جب ہی لوگ ایک دراج کو ہٹاتے ہیں تب ہی مائک کو نیچے ایک بیگ نظر آتا ہے پھر وہ جیسے ہی بیگ کو کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بیگ کے اندر بہت سارے پیسے ہیں تب ہی اسے جورج کی آواز سننے کو ملتی ہے جورج کہتا ہے کہ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا پڑے گا جلدی ہی بیلڈنگ کو تباہ کر دیا جائے گا تب مائک بھی نکلنے لگتا ہے لیکن نکلنے سے پہلے وہ دش ڈالرز نکال لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیگ کو بھی چھپا دیتا ہے لیکن مائک ابھی نہیں پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جب سارے مجدور یہاں سے باہر چلے جائیں گے تب وہ چھپکے سے اندر آئے گا اور سارے پیسوں کو لے کر کے گائب ہو جائے گا تب ہی ہم ٹیکن کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں اس کے آدمی چاروں طرف فیل چکے ہیں اور سب لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ایک بار جیسے ہی مجدور یہاں سے باہر بھی کل جائیں گے تب یہ سارے لوگ اندر گھوسیں گے اور پوری بیلڈنگ میں پیسوں کو ٹھونڈنا شروع کریں گے لیکن ہی نئیے بات بھی پتا ہے کہ ریچرڈ یہاں پہ کبھی بھی آ سکتا ہے ریچرڈ کو بھی پتا ہے کہ پیسے کہاں پہ ہیں تب ہی ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو مجدوروں کی لائن میں لگا ہوتا ہے اپنی آج کی دیہاری لینے کے لیے لیکن مائک کے دماغ میں ابھی بھی وہ پیسے گھوم رہے ہیں اس لئے وہ جوج کو کہتا ہے کہ میں اپنا چیکٹ بیلڈنگ کے اندر ہی بھول گیا ہوں میں اسے لے کر کے آتا ہوں پھر مائک یہاں سے نکل جاتا ہے اور بیلڈنگ کے اندر جا کر کے اس بیک کو باہر نکالتا ہے پھر اتنے سارے پیسوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں سے نہیں نکلتا بلکہ وہ ایک ایک کر کے ساری پیسوں کو گننے لگتا ہے کہ آخر یہاں پہ کتنے سارے پیسے ہیں پھر سارے پیسوں کو گننے کے بعد اس کے خوشی کا ٹھیک آنا نہیں رہتا اور وہ چلانے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب اس کا سارا دکھ دور ہو چکا ہے تب ہی ہم ریچرڈ کو دیکھتے ہیں جو بیلڈنگ کی طرف آ رہا ہے تب ہی ڈیکن کے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں پھر وہ سب کو بتاتے ہیں کہ ریچرڈ یہاں پہ آ چکا ہے ان سب کو صرف بیلڈنگ کا نام پتا ہے انہیں یہ بات نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں پہ ہیں اسی لیے چاہتے ہیں کہ پہلے ریچرڈ اندر جائے پھر یہ لوگ ریچرڈ کا پیچھا کریں گے اور ریچرڈ انہیں لے کر کے جائے گا پیسوں تک تب یہ سارے لوگ بیلڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تب ہی باہر کا گارڈ انہیں روکتا ہے پھر ڈیکن کی پتنی اس گارڈ کو مار دیتی ہے ڈیکن کی پتنی کا نام ہے کیٹ تب تک ریچرڈ بیلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے لینڈو نے اسے ایکزیکٹ لوکیشن بتایا ہے کہ اسے چھٹھے مالے پہ جانا ہے تب ریچرڈ پہنچتا ہے چھٹھے مالے پہ اور دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ہر جگہ ایکسپلوسیب لگائے گئے ہیں لیکن اب ڈیکن کے لوگ بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسی مالے پہ مائک بھی چھپا ہوا ہے پھر مائک دیکھ لیتا ہے ریچرڈ کو اور اسے دیکھتے ہی سارے پیسوں کو بیگ میں ڈالتا ہے اور لے کر کہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہ جیسے ہی سینڈیوں سے نیچے اترتا ہے وہ دیکھتے ہیں ڈیکن کے لوگوں کو تب اسے نہ چاہتے ہیں بھی دوبارہ اوپر جانا پڑتا ہے تب ہی ریچرڈ پہنچ جاتا ہے اس کمرے میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے نوٹ بکھرے پڑے ہیں تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے جس کے پاس وہ سارے پیسے ہیں تب ہی مائک کے پیر سے ایک روڈ ٹکرا جاتا ہے جس سے تیز آواز ہوتی ہے اور اس آواز کو ڈیکن کے آدمی سن لیتے ہیں اور ریچرڈ بھی اس آواز کو سن لیتا ہے تب مائک اور ریچرڈ دونوں چھپنے لگتے ہیں اور ڈیکن کے لوگ ہر جگہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں تب ہی مائک کو ڈھونڈتا ہوا نیچے جورج آ جاتا ہے تب سارے لوگ جورج کو پکڑ لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جورج بھی جانتا ہے پیسوں کے بارے میں پھر وہ اس کی تلاشی لیتے ہیں تب انہیں جورج کے پاس سے 10 ڈالر ملتا ہے یہ وہی 10 ڈالر ہے جو مائک نے دیا تھا جورج کو جسے اس نے اسی بیگ سے نکالا تھا پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ آدمی پیسوں کے بارے میں جانتا ہے تب سارے لوگ جورج کو ٹورجر کرنے لگتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سارے پیسے کہاں پہ ہیں لیکن جورج کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن یہ لوگ اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور ایسے ہی پیٹنے لگتے ہیں اور رنت میں اپنی بندوق باہر نکال لیتے ہیں تب ہی مائک دیکھ لیتا ہے پھر وہ جورج کو بچاتا اس سے پہلی یہ لوگ گولی مار دیتے ہیں جورج کو تب مائک بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن اب مائک بہت ہی زیادہ گزے میں ہے وہ اپنے ساتھی کے موت کا پدلہ لینا چاہتا ہے پھر وہ جا کر کے پیسوں سے بھرا بیک چھپا دیتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے ڈیکن کے لوگوں کا جٹ آتا ہے اور ایک وقت کے بعد یہاں پہ ہر جگہ صرف اور صرف لوگ نیچے گیرے پڑے ہوتے ہیں جن کا انگ بے بھنگ ہو چکا ہے لیکن ڈیکن کے بہت سارے لوگ یہاں پہ اور بھی ہیں جو اب مائک پہ اندادون گولیاں جلا رہے ہیں تب مائک گارویس ٹنل سے نیچے آ جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی نیچے پہنچتا ہے ریچرڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے گلے پہ چاکو تانک کہتا ہے کہ بتاؤ سارے پیسے کہاں پہ ہیں تب مائک جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس ایک انسٹرکشن ور کروں جس پہ وہ لوگ گولیاں جلا رہے ہیں اور میں ان سے بچ کے بھاگ رہا ہوں مجھے پیسو کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ لوگ بھی یہی بول رہے تھے میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں تب ریچرڈ بھی مائک کی باتوں میں آ جاتا ہے اور چاکو ہٹا لیتا ہے لیکن چاکو ہٹاتے ہی مائک حملہ کر دیتا ہے ریچرڈ پہ اور ان دونوں کے بیچ گھمہ سان لڑائی ہونے لگتی ہے یہ دونوں ہی بہترین فائٹر ہیں کوئی کسی سے کم نہیں پھر بہت دیر تک ان کی فائٹ ایسے ہی چلتی جاتی ہے تب ہی ڈیکن کے ایک آدمی یہاں پہ آ جاتا ہے اور ان دونوں پہ بندوق دان دیتا ہے تب مائک ٹوٹ پڑتا ہے اس آدمی پہ اس سے بندوق چھینتا ہے اور اسے مار دیتا ہے لیکن اب ڈیکن کے باقی لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں پھر یہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ڈیکن زور زور سے چلا کے مائک کو کہتا ہے کہ اگر تم سارے پیسے مجھے دے دوگے تب میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اور اگر تم نے پیسے نہیں دیے تب تم بہت ہی جلدی مرنے والے ہو لیکن مائک ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیکن کے گنڈے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں پھر مائک بیلڈنگ سے باہر کودنے لگتا ہے اور ایک کارٹن پکڑ کے لٹک جاتا ہے تب ڈیکن مائک پہ نشانہ لگاتا ہے پھر مائک کو جیسے یہ چیز نظر آتی ہے وہ نچلے مالے پہ کود جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کیٹ اس کے سامنے ہے اور کیٹ اس پہ اندادھون گولیاں چلا رہی ہے پھر مائک ایسے ہی بھاگتے رہتا ہے لیکن جب کیٹ مائک کو مارنے والی ہوتی ہے تب ہی این وقت پہ ہاں پہ ریچارڈ آ جاتا ہے اور وہ کیٹ کو دھکا دے کر کے پہنچا دیتا ہے کھڑکی کے پاس تب ہی ڈیکن اور اس کے آدمیوں کو لگتا ہے کہ یہ مائک ہیں پھر وہ اندادھون کیٹ پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں تب کیٹ کی لاش نیچے گرتی ہے اور ڈیکن جیسے ہی اپنی پتنی کے لاش کو دیکھتا ہے وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ پیسے گئے بھاڑ میں ریچارڈ اور مائک کہ دونوں زندہ نہیں بچنے چاہیے کیسے بھی ان کا خاتمہ کرنا ہے تب ہی ہم ریچارڈ کو دیکھتے ہیں جو مائک کے گھاو پہ پٹی لگا رہا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ پیسے کہاں پہ ہیں تب مائک ابھی بھی سچائی نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا پیسوں کے بارے میں میں بس ایک construction worker ہوں جو یہاں سے زندہ باہر جانا چاہتا ہے پھر یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے لڑنے لگتے ہیں ڈیکن کے لوگ آتے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرتے جاتے ہیں لیکن اسی بچ مائک بندوق تان دیتا ہے ریچارڈ پہ اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم بھی ڈیکن کے لیے کام کرتے ہو آخر تمہیں اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے تب ریچارڈ اسے پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نہیں آنے والا تھا کو باہر نکالتا ہے اور ڈیکن کو اپنی لوکیشن بتا دیتا ہے کہ وہ خود لڑنا چاہتا ہے ڈیکن سے پھر وہ ریچارڈ کو لے کر کے نیچے جاتا ہے اور پیسو سے بھارا بیک اسے دے دیتا ہے یہاں سے باہر نکلنے کے بعد یہ دونوں پیسو کو آدھا آدھا بات لیں گے لیکن جیسے یہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں مائک ریچارڈ کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جاؤ میں ڈیکن اور اس کے آدمیوں کو مار کر کے باہر رہوں گا کہ کون لوگوں نے میرے ساتھی کو مارا ہے تب ریچارڈ اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیلڈن جلدی ہی دھوست ہونے والی ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اگر ڈیکن بیلڈن کے اندر رہا تب وہ بھی بیلڈن کے ساتھ ختم ہو جائے گا تب ان باتوں کو سننے کے بعد مائک بھی مان جاتا ہے اور یہ دونوں باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں تب ہی ہم میرے کو دیکھتے ہیں یہ سارے لوگ بیلڈن کو اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں بس اگلے پندرہ منٹ میں اس بیلڈن کو اڑا دیا جائے گا تب ہی ہم ڈیکن کو دیکھتے ہیں جو اپنے آدمیوں کا ساتھ پہنچ جاتا ہے ان دونوں کے پاس یہ دونوں چھت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ چھت سے یہ لوگ نیچے اتر جائے لیکن ڈیکن کے آدمی یہاں پہ آتے ہی گولی چلانے لگتے ہیں تب بدلے میں انہیں بھی گولی چلانی پڑتی ہے تب مائک ریچرڈ کو کہتا ہے کہ تم نیچے جاؤ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں جا پائیں گے اب تک میں انہیں روکتا ہوں تب ریچرڈ نیچے جانے لگتا ہے اور مائک ڈیکن سے لڑنے لگتا ہے تب ہی ڈیکن کا ایک آدمی پیچھے لگ جاتا ہے ریچرڈ کے تب ریچرڈ اسے بھی مار گراتا ہے اور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنی گاڑی میں تب مائک ٹوٹ پڑتا ہے ڈیکن پہ اور وہ اسے بڑی ہی بے رہوی سے پیٹتا ہے تب ہی اسے حساس ہوتا ہے کہ یہ بیلڈنگ بلاسٹ ہونے والی ہے پھر وہ بیلڈنگ سے نیچے کودتا ہے اور آ کر کے گرتا ہے ریچرڈ کے ٹرک کے اوپر پھر ریچرڈ ٹرک کو لے کر کے نکل جاتا ہے تب تک میئر اس بیلڈنگ کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیکن بیلڈنگ کے اوپر ہی تھا اور اسی کے ساتھ ڈیکن کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں سے بہار آتے ہی مائک سب سے پہلے کچھ پیسوں کو لے جا کر کے دیتا ہے جورج کے پریوار کو تاکہ وہ اپنی بچی ہوئی زندگی کو اچھے سے بیتا سکے اور ریچرڈ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے وہ پہلے لینڈو کو ساؤتھ بلوک میں ٹرانسپر کرواتا ہے پھر ڈینیل کو بھی بھیجوا دیتا ہے ساؤتھ بلوک میں لیکن لینڈو کے زیادہ لوگ ہیں ساؤتھ بلوک میں اس لئے وہ ڈینیل کا جینہ حرام کرنے والے ہیں اور مائک اب نکل چکا ہے آلاسکا کے لیے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے اور یہ فلم میں ہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو